بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم کے اخلاق حسنہ صفحہ نمبر 38 پر مشک سرگرمی نمبر دو کا حصہ علف کرتے ہیں سرگرمی نمبر دو درجزیل سوالات کے جواب دیں حصہ علف صادق اور امین کا کیا مطلب ہے پیارے بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� کی حفاظت کرنے والا جب ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینتیس برس کے ہوئے تو خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا معاملہ شروع ہوا حجرِ اسود جو کہ جنت سے لائے گیا پتھر تھا سب لوگ اپنے ہاتھوں سے حجرِ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب یعنی لگانا چاہتے تھے اس بات پر جھگڑا بڑھ گیا تب یہ فیصلہ ہوا کہ سب لوگ حرم میں بیٹھ جاؤ صبح کے وقت جو سب سے پہلے دروازے میں داخل ہوگا اسے اپنا جج بنا لو تمام قبائل حرم میں بیٹھ گئے سب سے پہلے ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو تمام قبائل کے سردار بول اٹھے دیکھو صادق اور امین آگے اب یہ ہمارا فیصلہ کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر اٹھایا اور ایک چادر پر رکھا چادر کے چاروں کونوں کو عرب کے سرداروں نے پکڑا اور خانہ کعبہ کے پاس لے آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھر کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا پیارے بچوں سچ بولنے والا اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والا دھوکہ نہ دینے والا دیانتداری سے کام لینے والا جھوٹ سے بچنے والا شخص کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے جو امانتدار نہیں اس کا ایمان بھی مکمل نہیں یعنی اگر ہماری زندگی میں سچائی اور دیانتداری نہیں تو ہم سچے مسلمان بھی نہیں اس لیے ہمیں اپنی زندگی ہمیشہ سچائی اور امانتداری کے ساتھ گزارنی چاہیے سوال کا جواب لکھتے ہیں سادک سوات علیف سا دال کاف دک سادک کا کاف علیف کا مطلب میم تویں لام بے سادک کا مطلب ہے ہے بڑیے ہے ہمیشہ ہے مین یہ شین ہے ہمیشہ سچ سین چے سچ بولنے بے واو لام نون بڑیے نے سچ بولنے والا واو علیف وا لام علیف لا سچ بولنے والا اور علیف واو رے اور امین علیف میم یہ نون امین کا کاف علیف کا مطلب میم تویں لام بے مطلب ہے بڑیے ہے دوسروں دال واو سین رے واو نون گھننا دوسروں کاف چھوٹیے کی چیزوں چے یہ زے واو نون گھننا دوسروں کی چیزوں کو کاف واو کو باہفاظت 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 رکھنے رے کھے نون بڑیے نے رکھنے وا لا واو علیف وا لام علیف لا چیارے بچوں سوال کے جواب کی آخر میں آپ ختمہ لگائیں گے چلیں آئیں ایک بار دہراتے ہیں سادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا اور امین کا مطلب ہے دوسروں کی چیزوں کو باہفاظت رکھنے والا پیارے بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ